فادر دیس پیس کاملے کی شکریہ ہے تو میں اپنے خاندان کو دعوی دیکھنی ہوں کے وہ سامنے آئے تاکہ آپ بعد دابتہ طریقے سے فادر دیس ہاں شکریہ دعا کر سکیں مادر دیس نے ان تین ماں اور دکھتے ہوئے جو اس آرڈر کے اوپر سے ہمارے لیے اور ہماری غوالدہ کی بیماری انالت کے طوران دعا کرتے رہے ہیں وہ نہ صرف ہمارے لیے تسلی اور دھال بنے رہے بلکہ قلعہ ہمیں ایمان کی تقویت بخشی اس دعا کے ذریعے ہم پر یہ خدا کا بھیج منتشک کیا کہ دیماری کسی بھی نوجت کی ہو ہمیں آخری ساز تک ان کی شفاہ کی دعا کرنا ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو مضبوطی بخشتا ہے بے شک ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو روح اس دنیا میں آئی ہے اسے واپس خدا کے پاس جانا ہے اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں نوجت جائے گا پہلے ہم فاضر جی کا شکریہ دا کریں کہ میں اپنی غوالدہ کے لیے چند ہلتان پیش کروں ہم فاضر جوزر شزاد کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جو میں مجھے سرویس پر آئے رہی اور انہوں نے کلیسیا کو ہم سب کو تثلیری اور خدا دا کلام ہم سے شہر کرتے ہیں ہم آپ سب کے لیے خواہ سے لیے شکریہ دا کرتے ہیں اپنے رشتہ دار مامون ممانیاں بھائی ویلیوں جو یہاں پر موجود ہیں سارے رشتہ دار جو بیرونے ملک اور اندرونے ملک سے ہمارے پاس آئے جو ہماری ڈھال بنے لگے ہم نام بنا سب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور وہ تمام مزید رشتہ دار جو اس دوران ان تین مہینے دس دنوں میں ہمارے پاس آتے رہے ہماری ڈھال بنے اور جو اس کے بعد ہماری والدہ پر چلے جانے کے بعد بھی ہمارے پاس آئے ہم نام بنا سب کا شکریہ دا کرتے ہیں مامون اندریاز کا خاص شکریہ دا کرتے ہیں جو ان کی انادت کے درمیان یہاں سے خدا کا بدل ان کے لیے دے کر جاتے رہے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اپنی والدہ کی ان فضائل کے لیے ان برکات کے لیے جو خدا نے انہیں عطا کیے جو اس زمین پر رہ کر وہ آسمان کا سفر تین کرتی رہے ہیں میں وہ چند باتیں وہ بیان کرنا چاہوں گی ایک تو بات ہے جو خاص بدل ان پر ہوا تھا فادر جی ذکر کرتے ہوتے ہیں سلس سینٹر اور کرسٹو سینٹر کا تو ہماری والدہ جو ہے وہ کرسٹو سینٹر تھی ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم سے ٹیکس دینے کے لیے اور یہ شکر بزاری کے طور پر میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری والدہ ہم نے جوانی سے ان کو دیکھا ہے اپنی بچپن سے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی جوانی کے دن تھے کہ وہ تحجر کے وقت اٹھتی تھی رات کے چوتھے پہر وہ دھائی تین بجے اٹھا کرتی تھی تیاری کرتی تھی اور خدا کی تحریف کرتی تھی وہ خدا سے راپل مہنے نہیں تھی ان کی یہ لائف کی روپین تھی جو یہ سب سے پشیدہ ہے جو صرف ہم خاندان ملے جانتے ہیں یا جو ہمارے گھر رشتہ دار آتے ہمارے گھر میں لائٹس دے کرتے تھے ہم نے اپنی والدہ کو ساری بیجاتی تحجد کے وقت رات کے وقت جو ایک مشکل عمر ہے ہم دروازے سے تاخل ہونا جو ایک مشکل عمر ہے ہماری والدہ تاہ علاقی یہ کرتی نہیں ہے وہ خدا کی تاریخ میں شکردوساری میں اپنے دل کا آگاز کرتی تھی اور پھر دن کے دوران کی زندری سے آپ ان سے پاکی کرتی میں ان کی خاندانی زندری کو اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گی کہ جھنگل میں آپ لگ جاتی ہے خدا کے لوگوں اور وہاں پر ایک چڑیا قریب ہی سمندر ہوتا ہے تو اس میں سے اپنی چوچ میں سے پانی دا کر اس آپ کو گجھانے کی کوشش کرتی ہے تو کوئی اس کے پاس سے گجھنا کوئی دوسرا پڑھتا تو میں سائے تم یہ کیا کر رہی ہو کوئی اڑتا ہوا پڑھتا تم یہ کیا کر رہے ہو اس نے کہا اپنی زبان میں کہ میں ہی آپ گجھا رہے ہوں تو اس نے گوزا اس کو اپنے زبان میں پڑھتے نے کہا تو یہ اپنے اپنے جھنگل کو آپ لگی ہوئی ہے تو یہ کیسے ہو جا سکتی ہو اس نے کہا کہ بے شک میں یہ آپ پورے جھنگل کی شاید نام بجھا سکوں لیکن کتابِ حیات میں میرا نام جو ہے روزِ محشر میں کتابِ غیات میں اس کتاب میں لکھا ہوگا جس میں آپ بجھانے والوں کا ذکر ہوگا لگانے والوں کا نہیں تو میری والدہ خاندانی زندگی میں سماجی زندگی میں یہ کی قصی رہنیا کہ اپنی آخری ہسانسوں تک انہوں نے خاندان کو جوڑ کے رکھا سماج میں رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھا تو جو ان کی خدا کے ساتھ زندگی تھی انہوں نے خدا کو اولیت بھی وہ کرسٹو سینٹر کریں وہ سیلف سینٹر نہیں لگیں میرے عزیزوں خدا ہمیں ایک چہرہ دے کر اس زمین پر دلیجتا ہے جس سے ہم ایک دوسرے طور پہچانتے ہیں لیکن جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم جو بچپن سے لے کے آخری سانس تک ہم نے اپنا ایک چہرہ بنایا ہوتا ہے وہ خدا کے فضل سے خدا کے بلیشنز کے ساتھ بڑھتا ہے ایمانداری کا سچائی کا محبت کا صلاہ کا خیالتی کا معافی کا رحمدلی کا وہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے وہ بلا خدا کے فضل سے نہیں ہوتا تو وہ جو سہرہ میری والدہ نے بنایا ہے خدا کے فضل سے ہم اس شہرے کے ساتھ اپنی والدہ کو یاد رکھیں گے اور خدا سے دعا کریں گے کہ خدا ہمیں فضل دے کہ جو صفات ہمارے والدین میں تھی ہم ان صفات کو لے کر اس ایمان کو لے کر آگے بڑھیں میرے والد صاحب جب تک چرچ آتے رہیں جب تک وہ چرچ میں نہیں آسکتے تھے تو ہماری چرچ کے اوپر سے سلیم نظر آتی تھی تو میرے والد صاحب ہمارے چرچ کی دیوار سے سہارہ دے کھڑے اٹھے اور چرچ کی طرف دیان کرتے دن میں نہ جانے کتنی بار سوا کرتے تھے خدا کا شکر اڑا کرتے تھے عزیزو یہ ایمان ہمیں خدا کی طرف سے ہمارے والدین ہمارے اپاوجتہ کی طرف سے ملتا ہے جو ہم آگے دیکھا چلتے ہیں میں آپ سب کے لئے بھی شکریہ دا کرتی ہوں جو ہماری ایمان کی وصیلت سے دھان بنے رہے جاہے بگاہے ہمارے دھار آتے رہے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے ہمارے دھار پانے درے نلہاں بھوٹناں بچنا نفا کوئی نلہاں بھوٹناں بچنا نفا کوئی آسانے لیوں اگر موقع نہیں ہے وارش شاہ کو ستاہی جو اندر اندے سینہ ہیتھی آتنے تمامانون شکریہ